اسلام علیکم دوستو آپ کا حکیم نظام مانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع اور نقصے کے ساتھ تو آج کا ہمارا نقصہ ہے بوہڑ کے دودھ والا بوہڑ کے دودھ والے گولیاں پہلے کرس بنایا کرتے تھے گولیاں اب بھی ان کو ہم نے تھوڑا جدید اور کے حساب سے جو ہے نا ان کو ہم نے کیفصول کی صورت دے دیئے تو بوہڑ کے دودھ کا بہت سارے فوائد ہیں اس سیزن کے خصوصا اس سیزن میں جو ہے بوہڑ کے جو استعمال ہے وہ زبردست رہتا ہے بوہڑ کے دودھ والی گولیاں اور ایک تو ممسک ہیں بہت زیادہ ممسک ہیں دوسری یہ انتشار بھی پیدا کرتی ہیں اور بھی اس کے بہت سارے جسمانی فائدے ہیں یعنی ہون کو ہون بنانے میں ہون کو ساف کرنے میں اور آپ کی ہون کی کمیمی اور پلیٹی گریٹس وغیرہ اور اس کے ساتھ کیلشم اور سیل وغیرہ جو وائٹ سیل وغیرہ ہیں ان کو بھی بنانے میں یہ مدد دیتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی جو جریبوٹی اپنی جو یہاں کی مقامی چیزیں ہیں ان کو استعمال زیادہ کیا جائے تو میں نے آج بڑے دنوں کی کوشش کے بعد یہ بوہڑ کا دودھ جو میں نے حاصل کیا ہوا ہے اس سے میں ابھی آپ کے خدمت میں یہ ان کا نقصہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ آٹومٹرکی میرے پاس میں بنا رہا ہوں ان کے گولیاں میں بناتا ہوں جب دودھ میرے پاس تین سو گرام کی مقدار میں میسر ہوتا ہے پھر یہ گولیاں بنتی ہیں اور تین سو مقدار کی جو دودھ ہے وہ یہاں کی ہمارے ہاں آپ کو بتا ہے وہ دودھ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جب نکل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ دودھ ہم نکال کر پھر اس کا محصفوبہ ایک جو مرکب ہے سلم پنجا ہے سلم مصری ہے اور اکرکرا ہے سلاچیت ہے اور یہ جو مغلز اور انتشار والی چیزیں ہیں ان سارے چیزوں کا مرکب بنا کے پھر اس دودھ سے جو ہے وہ سفوب کو کافی دھنٹوں تک یعنی تین دن تک اس کا سفوب جو ہے وہ اس دودھ کے ساتھ جو ہے اس کو یقضات کرنے کے بعد اس کی پھر سفوب جو ہے وہ یقضات ہو جاتا ہے اور دودھ جو ہے خوب ان میں مکس ہو جاتا ہے مکس ہونے کے بعد یہ دودھ جو ہے وہ اور دودھ والا فارمولا جو ہے وہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے اور یہ خصوصا شگر کے مریضوں کے لیے اور عمر رسیدہ مریضوں کے لیے ایک بہترین چیز ہے تو اس کے میں نے جو ہے نا وہ یہ اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ کپسول میں نے بنا کے رکھے ہیں تاکہ یہ روزانہ اس کے خصوصیصت ایک ہے اس کے باداری چیزوں کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ مستسل کھا نہیں سکتے یہ روزانہ آپ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تین ماہ کھائیں چار ماہ کھائیں تو مستسل فائدہ ہوتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو اس کو روزانہ کھانے سے دودھ کے ساتھ کھانا چاہیے اور یہ دودھ کے ساتھ ہی میکلاتا ہوں تو آپ کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ خالص بوہر کے دودھ کے جو بھی نقصے ہیں اور اس مغلص چیزیں ہیں ان میں بوہر کا دودھ جو ہے نا وہ شامل کریں اور انتشار والی چیزیں ہیں تو ان میں بھی بوہر کا دودھ جو ہے نا وہ ڈالیں تاکہ اس سے جو ہے نا ان کو جیسے کہتے ہیں نا سونے پہ سوہاگا ہو جاتا ہے پھر بوہر کے دودھ کی آپ کو ریزل جو ہے وہ یقینی طور پر زبردست ملے گی تو اسی حوالے سے میں نے یہ چھوٹی ایک ویڈیو بنائی ہے یہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور اس دودھ کے ساتھ جو گولیاں ٹیبلک بگرہ وہ میرے پاس لیلی بینی ہوتی ہیں اور میرا واتس اپ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جب چاہیں اور مجھے لائک کمنٹ سے یہ ظاہر دیا کریں تاکہ میری افضلہ ہو سکے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر لازمی کرنا اپنے دوستوں سے تو بوڑ کے دودھ والی کو یہاں کیفصل ابھی اس جدید دور میں اس کو میں کیفصل میں جو ہے نا وہ بنا لیتا ہوں تو آپ سے اسی کے ساتھ میں اجازت مانتا ہوں اللہ حافظ آپ کا سرپاکی مزان